ہیلو فینز اور فرینڈ دس از ہیری سپیکنگ آج ہم پرانے ٹیلیویجن ایڈ کے بارے میں بات کریں فرسٹ ایڈ میں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے فرسٹ ایڈ میں گوری چٹے ہونے والی کریم کا ایڈ بتا جا رہا ہے جس میں یہ لڑکی کریم کے جگہ ایسے لگتا ہے جیسے آدھا کلو چونے کا پیسٹ بنا کر موہ پر تھوپ لیا اس وقت کیونکہ لڑکیوں کو فیشن کو خواہ شوق بھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ خاندانی لڑکی بھا یہاں یہ بے وادیا کرتا ہوں میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آج کل بھی لڑکی ایک خاندانی ہے لیکن اس جس بے اقصاد میرا جسم میری مرسی بلکہ یہ لائن ایسے بہترین لگتی کہ میرا جسم پیسے دینے والی کی مرسی پیر کریم پورٹر کنگا وغیرہ کرنے کے بعد پتا چلتا ہے یہ سالہ تو ٹوڈے ٹول سابن کا ایڈ دے رہے ہیں تو وہ ہی بات ہوگیا انگور کا گچھا دکھاگر کیلہ ہاتھ میں تمہا دیا اور ڈٹول کا کلر بھی پورٹی جیسا بلکل بنا اس سے اچھا کلر تو آج کل ملتانی میں ٹھیک آ رہا ہے اب بات کرتے ہیں چرس کے سوٹے کی میرا مطلب سگرٹ کے ایڈ گئے اس میں نمبر ون سگرٹ کا برینڈ ریڈ وائٹ ٹاو میں شاید تھا دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے اچھے تو گرسان کی سگرٹ اچھے میر رہے ہیں لیکن ذائقہ میں وہ بھی بے موسم عام کی طرح ہوتے ہیں یہ بھائی صاحب کسی سستے ڈہبے پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچانک سے انہیں چرس کے سیم اندر سے ہوا دیتے ہیں سالہ کہاں کھویا ہو تو نے ابھی تک کوئی سوٹا نہیں گیا تو پھر بھائی صاحب اپنے دل سے اپنا حال پوچھتے ہیں کہ شاید کیا مجھے سوٹا لگانا چاہتا ہے بھی کہتا سالہ ایک افتہ سونے جے ڈبی لے کا بھی جے میں تمہائی ہوئے آج بڑا دل کر کے ایک سوٹا لگائی لو پھر بھائی صاحب جے سے چرس کی پوری پوڑیاں نکالتے ہیں اس سگرٹ نکال کر اپنا مو میں رکھتے ہیں اور سستے لیٹر کے ساتھ سگرٹ جلاتے ہیں پہلا سوٹا لینے سے اندر سے بغیرتی والے یہ سیم جاگ اٹھتے ہیں ساتھ بیٹھے گنجے کی سو یروبی چرس والا سوٹا دے کر جاگ اٹھتے ہیں موسیقی